آج کل آپ کو پتا ہے کہ مہنگائی کتنی بڑھ چکی ہے انفلیشن آسمان سے باتیں گھر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو انرجی بیلز ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں تو ایسی صورتی حال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے ایک تو آپ پروٹیس کر سکتے ہیں دوسری آپ اپنے انکم کو انکریز کر سکتے ہیں یہ جو ریسی آئیڈیاز جو جنرلیٹیو انکم ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے سب چیزیں کر کے دیکھی ہوئی ہیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو بھی آئیڈیاز ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ آپ کو محنت ریکوائی ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ سوتے میں آپ کے پیسے بننے ہو بہت سائے لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کے پیسے بننا شروع ہو جائیں گے مارکٹ میں بہت زیادہ اس طرح کی پانزی سکیمز اور دوسری فروڈلنٹ چیزیں چل رہی ہیں جن سے آپ کو آویر رہنا چاہیے اور کوئی شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو انویسمنٹ کرنے اور فوری طور پر آپ کو ریٹرن مل جائے گا اور راتوں رات میر بن جائیں گے so do not fall into these scams there are so many out there these days یہ جو ریسی آئیڈیاز to generate your income ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے سب چیزیں کر کے دیکھی ہوئی ہیں so that is why I can tell you with confidence کہ آپ اس کے تھو ایک decent income generate کر سکتے ہیں so let's get started stocks کے اوپر اگر آپ invest کرتے ہیں تو stocks آپ کو ایک long term میں اچھی زبردہ steady income generate کر کے دے سکتے ہیں stocks میں invest کرتے ہوئے آپ اس بات کا خیار رکھیں کہ ہمیشہ ایک portfolio create کریں portfolio میں آپ دیکھیں کہ ایسی companies میں آپ invest کریں جو آپ کو dividends دیں dividend یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی company کے جو profits ہوتے ہیں سال year end پہ وہ اپنے جو stakeholders ہیں stockholders ہیں ان کے ساتھ وہ share کرتے ہیں so you will be getting very good decent dividends from some companies so make sure to invest 30% of your portfolio into companies giving dividends اس کے ساتھ ساتھ کچھ companies ایسی ہیں جو اچھا perform کر دی ہیں over a shorter period of time تو اس میں آپ کو capital gain ملتا ہے so ایسی stocks میں almost 30% of your portfolio should go towards those companies جہاں سے آپ کو اچھا capital gain مل سکے number 3 جو سب سے important بات ہے کہ آپ نے diversified portfolio create کرنا ہے کچھ ایسی companies میں invest کریں جو pharma sector میں ہوں کچھ companies ایسی ہونے چاہی ہیں جو siements یا construction sector کیوں اس کے علاوہ کچھ banking sector میں جو بھی کمپنی اچھا perform کر رہی ہے اس کے stocks اٹھائیں اس کے ساتھ کوئی food sector ہے اس میں کوئی اچھے کمپنی perform کر رہی ہے تو اس کے stocks اٹھائیں so create a balanced portfolio now real estate میں ایک category وہ ہے جس میں آپ invest کرتے ہیں اور over a certain period of time یا اس میں آپ plot buy کرتے ہیں یا گھر purchase کرتے ہیں یا apartment buy کرتے ہیں but over a period of time ان کی value increase کر جاتی ہے so اس کو کہتے ہیں capital gain so آپ کے ایک اچھا خاصہ capital gain ملتا ہے so یہ آپ کے لئے بہت important اور اچھی investment ہو سکتی ہے اس میں جو paramount importance ہے وہ location کیا ہے so always choose a very good location to invest so three most important things to consider while making investment in real estate is location 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 so make sure you invest in a very good location and which has all the NOCs in place and ensure that you invest in a credible developer society real estate کے ساتھ بس short term rentals کر سکتے ہیں short term rentals کے اندر آپ اپنے کسی گھر کے کمرے کو rent out کر سکتے ہیں جیسے کہ airbnb type services ہیں جنہوں نے یہ چیز بہت آسان کر دی ہے کیونکہ hotels سارے کے لئے affordable نہیں ہوتے جو capital cities ہوتے ہیں وہاں پہ یہ بڑے شہر ہیں وہاں پہ hotels ایک محدود مقدار میں ہوتے ہیں so very limited quantity میں وہاں پہ rooms available ہوتے ہیں so ایسی صورت میں آپ اپنے جو گھر کی خالی کمرے ہیں ان سے پیسے جنریٹ کر سکتے ہیں پہل ان کو نائسلی ذرا سٹ کریں اس کے بعد اس کو airbnb ویب سائٹ پر چڑھا دیں اس کی وجہ سے کوئی بھی آدمی جو آپ کے شہر میں آنا چاہ رہا ہے آپ اس کو وہ room rent پہ دے دیں and through this short term rental you can earn a decent amount of money اس میں security کے خیار رکھیں ہر ایک کو نہ دیں بلکہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کون سا جو guest ہے guest کے profile کو دیکھتے ہو اس کے reviews کو دیکھتے ہو ویب سائٹ to them آگے چلیں تو نمارے پاس آتی ہے investments crypto میں crypto ایک ایسی investment ہے جو بہت دھیان سے کرنی چاہیے اور I recommend you کہ اس میں بہت زیادہ پیسہ اس میں نہ invest کریں اپنی جو total آپ کا portfolio ہے جو total اگر capital ہے capital amount پڑی ہوئی ہے investments کے لیے تو اس میں صرف 1 year 2% یا maximum 5% آپ crypto coin یا ایتھریم they are comparatively I would say safer اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے اپنے wallet میں رکھیں اور اپنا اگر hardware wallet ہے تو وہ best ہے اور اس کے ساتھ ساتھ exchanges پہ ان کو مت رکھیں کہ earlier this year FTX جو تیسرا بڑا exchange تھا completely lost its value and it was 30 billion dollar fiasco اور crisis اور اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ Binance جو کے number one exchange ہے آج اس کے اوپر بھی US کے جو regulators ہیں they are cracking down on Binance so you never know what happens so keep an eye on that پاکستان میں ویسے بھی تھوڑا سا یہ illegal ہے تو اس کو دھیان سے کیجئے گا اس میں آپ دھیان سے انویسمنٹ کریں آج من انویسمنٹ میں سلنگ میں امازون پہ یا دراز میں سل کر سکتے ہیں اور امازون میں سلنگ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی پروڈک جو کسٹمر خریدنا چاہتا ہے جس میں بہتہاشا چیزیں ہیں آپ کی ٹوالٹریز ہیں آپ کے فور آٹیمز ہیں تو کوئی بھی ایسی پروڈک یا تو اپنی خود کریٹر آل ہیں یا جو پرس بک رہی ہیں انہی کو اپنے سٹاک میں لے کے تو آپ ان کو سل کر سکتے ہیں ایمازون آپ کو ایک شیئر اپنا رکھتا اور اس کے علاوہ اپنی فیس رکھے then you can earn a decent amount of income from this as well ایک اور شوپنگ ہے اس کو drop شپنگ کہا جاتا ہے اب مزید کی بات یہ کہ اپنی product خود سے source نہیں پڑتی بلکہ اپنا ایک ویب ایمازون یا کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ پیج کرتے ہیں اور وہاں پہ لوگ آکے کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ پہ پہ پر لسٹنگ کی ہوتی ہے یہ پر آپ پاس ہونا لازمی نہیں ہے بلکہ جب یہ product آپ نے لسٹنگ کی اور کسی کسی کسٹمر نے آکے پرچیز کی تب آپ اس کو اٹھائیں گے جو اس کا seller ہے وہاں سے آپ اس کو پرچیز کریں گے اور پھر آپ اس کو بھیج دیں گے تو اس میں آپ کوئی آرڈر آئے گا تو آپ نے اس کو فل فل کرنے کے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں آن لائن میں affiliate marketing کے اوپر affiliate marketing ایک بڑا ہی interesting کام ہے بکوز اس میں اگر آپ نے کوئی اچھا web presence create کی ہوئی ہے اور اس میں بھی آپ مواقع کافی اچھا اپنے commission earn کرنے کے کیونکہ ہوتا یہ کہ کسی بھی پروڈ ایمازون کی ہیں یا کوئی books ہیں اگر آپ ان کو اپنے youtube channel پہ یا اپنی website پہ یا ایسے groups میں جو آپ نے جوائن کی ہیں ان میں رکمن کرتے ہیں اور آپ اپنا link دیتے ہیں اس link پہ کلک کر پر بائی کرتا ہے تو جو company ہے جس کی وہ پروڈ ہے بنایا تو ضرور بنا لیں کچھ لوگ اس کو fun کے طور پر entertainment کے لئے اسمال کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس کو business کے لئے اسمال کرتے ہیں as a source of income تو ایک time آتا ہے جب آپ youtube channel اگر آپ کے ویڈیوز لوگوں پسند آنی شروع ہو جائیں تو پر thousand subscriber کے پریویس یئر میں اگر آپ کے number of subscriber ایک خاص حد سے زیادہ ہو جائیں اور اس کے ساتھ آپ کا wash time ہے وہ بھی last 365 days میں خاص حد سے اوپر چلا جائے تو پھر آپ youtube پہ you will start earning on youtube اور اس کے through آپ جون جو آپ کے views بڑھتے جاتے ہیں آپ subscribers ویڈیو ایڈیٹنگ اور content writing you can create your own course online and you can start selling it on online اس میں multiple websites ہیں جن میں skill share ریکھ ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کی کچھ اور اپنی websites ہیں جہا پہ لوگ اپنا content sell کرتے ہیں اپنے courses بنا کے sell کرتے ہیں اور یہ courses subscription basis پہ دیتے ہیں usually if you keep the price point affordable for everybody then you will see کہ لوگ یہ courses آپ کے buy کریں گے اور آپ کے جو courses important چیز یہ ہے کہ how many people buy your course and that is the critical thing اگر آپ اس کی price کام رکھیں اور تاکہ affordability بڑے اور زدہ لوگ اس کو خرید بڑے جو بڑے ڈیو 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 بڑا اگر ڈیو Cincinnati چیز ڈیو 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 欸 ڈیو Ç ڈیو